میرے نام پاسپسابر دعوت میں آج آپ کے لئے بہت اچھی خواہی پاک کلام کے لئے کر آیا ہوں کہ خدا شیروں کے موں بند کرتا ہے آج ہم دانیل کے بارے پڑھیں گے اور سیکھیں گے خدا نے کس طرح اپنے بندہ کو شیروں کے موں سے ٹھڑایا تو خدا کے کلام میں سے ہم دانیل کی کتاب میں سے یہ کہانی پڑھیں گے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے دانیل کی کتاب اور اس کا چھٹا باپ اس کی بائی سیتھ میں لکھا ہے اکی سو بائی سیتھ میں لکھا ہے تب دانیل نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ ابتک چیتا رہے میرے خدا نے اپنے فشتے کو بھیجا اور شیروں کے موں بند کر دیئے اور انہوں نے مجھے ظاہر نہیں پہنچایا کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنجھیں خدا مبارکہ بخشے آمین تو میرے سیزوں اس کہانی کو ہم تھوڑا سیکھیں گے پڑھیں گے تا آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ بھی شیروں کے موں سے اگر بھنسے ہوئے تو خدا آپ کو بھی شیروں کے موں سے نکال سکتا ہے بیماری کا شیر ہے مشکلات کا شیر ہے گروپ کا شیر ہے جادوگری کا شیر ہے آج ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں شیروں سے جو ہمیں ڈراتے ہیں کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے تو میں اعلان کرتا ہے اس کے نام سے کہ وہ آپ کے جب ساتھ ہے کہ وہ شیروں کے مبند کرے گا تو میرے سیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دارہ بادشاہ کو پسند آیا تو ملکیت میں لکھا ہے ایک سو بیس ناظم مقرر کیے اور ان تمام پر انہوں نے تین وزیروں کو مقرر کیا تاکہ ان سے حساب لے اس میں دانیل کا بھی نام تھا اور دانیل میں فاضل رو تھی اور دوسرے وزیر اور ناظم تھے ان سب پر وہ سبقت لے گیا اس طرح جو وزیر اور ناظم تھے انہوں نے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم اسے گرائیں دانیل کی عزت کیوں اتنی بادشاہ کا سامنے ہے تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس میں کوئی قصور ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہر ایک بات میں امانداری سے چلتا تھا تو اس طرح میرے سیزوں انہوں نے سوچا کہ ہم ایسا قنون مقرر کی ہیں کیونکہ یہ اپنے خدا کی خطا کے تفقیر کے بغیر ایسا کوئی قنون بنائے جس میں یہ خدا کی تفقیر کریں اس لئے انہوں نے سوچا کہ ہم بادشاہ کے ساتھ اپنے ملوں کا مشورہ کیا کہ ہم بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بادشاہ تیس دن تاک کوئی بھی ناظم کوئی وزیر کوئی بھی جو ہے وہ تیرے سوا کسی اور سے ترخواست نہ کرے انہوں نے یہ قنون بادشاہ کے سامنے کہا یہ مقرر کیا جائے تو بادشاہ نے جب بادشاہ کے سامنے گئے تو بادشاہ نے اس مشتے پر دسکر کر دیئے تو جب وہ دسکر کر دیئے گئے تو میرے زیدو اب جو دانی ایر تھا وہ تین وقت کلام میں لکھا ہے میں اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ لکھا ہے چھے باب میں لکھا ہے اور اس کی آیت دس میں لکھا ہے جب دانیل نے کو ملوم آگے اس نوشتے پر دسکر ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا اور اس کوٹری کا دریچہ یریشلم کی طرف کھلا تھا وہ دن میں تین مرتبہ حسب ممول گھٹنے ٹے کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکو ذاری کر دا تھا آمین تو میرے عزیزو یہاں تین بار وہ جو یریشلم کی طرف کھڑکی تھی اس کے طرف وہ مو کر کے رکھ کر کے وہ تین بار وہ سیدھا کرتا دعا کرتا تھا تو جب نازموں کی وزیروں کی نظریں دانیل پر ٹکی تھی کس طرح ہم اس کے پکڑیں اور جب وہ دعا کر رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ دانیل نے اس قانون کو توڑا ہے تو انہوں نے بادشاہ کے سامنے اس کی شاقعات کی وہ کہا ہے اے بادشاہ یہ دانیل نے تیرے کلام تیرے حکم کو توڑا ہے جو تنہیں کیونکہ یہ جو یہ جو حکم ہے جو مادیوں اور فارسیوں میں ہیں اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا بادشاہ اسلامت نے جب سنا تو میوس ہوا اور لکھا ہے تیرے حکم تیرے حکم تبرو نے بادشاہ کا ذو ارض کی کہ اے بادشاہ یہ دانیل جو یہودہ کے سیروں میں سے ہے نہ تیری پرواہ کرتا ہے نہ اس کی ابتنائی فرمان کو جس پر تو نے دستر کی یہ خاطر میں لاتا ہے بلکہ ہر روز تین بار دعا کرتا ہے یہ ہے اس کے اوپر مقدمہ ہوا دعا کرنے کا آئے میرے عزیزو ابلیس آب پر دعا کا مقدمہ کر سکتا ہے لیکن دانیل وفادار تھا بادشاہ کی نگاہ میں اور خدا کی نگاہ میں اور اسے جب اس نے یہ دیکھا تو بادشاہ کوئی قانون نہیں توڑ سکتا تھا اور اس نے دانیل کو شیروں کی گار میں جو مان تھی اس میں ڈال دیا تو بادشاہ بہت میوس ہوا کیونکہ ایک دانشمند ایک دانشمند تھا دانیل وزیر تو بادشاہ بڑا میوس ہوا تو میرے عزیزو آگے یہاں پر لکھا ہے کہ جب بادشاہ صبح تک بادشاہ بیدار تھا اس نے کھانا کھایا وہ جاتا رہا جب صبح ہوئی تو دانیل تو بادشاہ جو ہے وہ بڑا میوس تھا تو جب وہ صبح اٹھ کر دانیل کے پاس جاتا ہے تو اسے وعد دیتا ہے اے دانیل اے دانیل زندہ خدا کے بندے کیا تو زندہ دانیل نے کہا ہاں اے بادشاہ سلام میں زندہ ہوں کیونکہ میرے خدا نے میرے خدا نے اپنے فرشتوں کو بیجا اور مجھے چھڑا دیا اور شیروں نے کو بند کر دیئے تو میرے زیزو جب اس کے جو جب وہ باہر آیا تو بادشاہ نے جن کی جن وزیروں اور ناظروں نے شکایت کی تھی ان کو بچوں کو ان کو شیروں کی گار میں ڈال دیا اور جب شیروں نے ان پر حملہ کیا تو کلام میں لکھا ہے شیروں نے ان پر حملہ گئے ان کی ہڈیوں کو بھی توڑ ڈالا تو میرے زیزو آئے جب اتنا بڑا وہاں موجز آوا تو دارہ بادشاہ نے سب لوگوں کے سامنے دانیل کے خدا کی تعریف کی اور یہاں پر لکھا ہے اس نے کہا وہی چھڑاتا بچاتا اور سمان اور زمین کا وہی نشان عجائب دکھاتا ہے اس نے دانیل کو شیروں کو پنجز چھڑایا حالیلویہ تو آج میرے زیزو آئی کا پاک کلام ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے خدا آپ کی مدد کے لئے کیا آ رہا ہے جب آپ بے گناہ ہیں آپ دعا کرنے والے ہیں آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں آج بہت سے شیر ہمارے پیچھے ہمیں نقصان پچانے کے لئے آ رہے ہیں لیکن جب ہم خدا کے ساتھ آج بیماری کا شیر ہے آج مشکلات کا ہے آج لڑا جھڑے کا ہے ہماری بچوں کی منزل کو شیر نے رکھا ہوا ہے ہماری دعا کو رکھا ہے ہماری چرچ جانے کی نکارڈ کو شیر نے رکھا ہوا ہے جب آپ دعا کریں گے تو یہ سمسی کے فضل سے وہ شیر جو آپ کو سامنے گرہ رہے ہیں وہ انہیں استنبوت ہو جائیں گے وہ گر جائیں گے اور آپ یہ سمسی کے نام سے فتح پائیں گے تو میرے زیر آئی کا پاک کلام ہے ہمارا خدا ہمیں شیروں کے پنجے سے چھڑاتا ہے ہم کے مو بند کر دیتا ہے تو آئی کا کلام یہی ہم دعا کو بنے وفادار ہیں کہ انہیں جب وفادار ہیں کے دعا کو ہوں گے تو خدا ہمیں شیروں کے پنجے سے بٹھائے گا خدا باب مجھے و آپ اس پاک کلام سے برکت دے آمین